اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹورزم ملتی رہے میں نے غور سے لاشوں کی طرف دیکھا ان کے جسموں کا زیادہ تر حصہ کھایا جا چکا تھا اور بہت سی جگہوں سے تو سفید سفید ہڈیاں تک جھانک رہی تھی مجھے یہ منظر دیکھ کر سخت کراہت محسوس ہوئی اور میں نے اپنا موں دوسری طرف پھیر لیا اسے اسنا میں شہزادی عرینا کی آنکھ بھی کھل گئی اور اس کے نظر سب سے پہلے اس وحشتناک منظر پر پڑی اور اس کا موں سے بے ساکتا بہانک چیخ نکل گئی شہزادی کی چیخ سن کر بعض جانوروں نے ایک شانے بینیازی کے ساتھ اپنی اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنی دعوت اڑانے میں مصروف ہو گئے ان میں سے کسی نے بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی اوف توبہ ہے فیروس شہزادی عرینا نے کہا کس قدر غلیز اور دل دہلا دینے والا منظر ہے ان جانوروں نے تو ان کے جسموں کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے یہ جنگل ہے عرینا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا یہاں پر انہیں جانوروں اور درندوں کا راج ہوتا ہے اس وقت جو جانور ان لاشوں سے لپتے ہوئے یہ سب کے سب مردار خور جانور ہیں اور ان کے خوش قسمتی ہے کہنے بیق وقت چار چار انسان لاشیں کھانے کو مل رہی ہیں اب کافی اجالہ پھیل گیا تھا کٹیا جو رات کی تاریخی میں بھیان کھیفلے کی طرح نظر آ رہی تھی اب بالکل صاف دن دکھائی دیتی تھی یہ خاصی پرانی بسیدہ اور ٹوٹی ہوئی کٹیا تھی لیکن اس میں دروازہ مضبوطی کے ساتھ لگا ہو تھا اب ہم دن کے وقت اس کٹیا میں چل کر دیکھتے ہیں شہزادی عرینا نے کہا چلو میں نے کہا اور ہم دونوں اپنی جگہوں سے اٹھ کر اس کٹیا میں داخل ہو گئے دروازہ چونکہ کھولا ہوا تھا اس لئے ہمیں اندر جانے میں کوئی دوشواری پیش نہیں آئی کٹیا جیسی نظر آ رہی تھی اندر سے اس سے بالکل مختلف تھی یہ خوبصاف ستری تھی اور اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا گویا اسے برابر استعمال کیا جاتا رہا ہے اندر سے یہ کافی وسیع اور کشادہ تھی ہم نے دیکھا کہ کٹیا کے فرش پر چٹائیاں بیچی ہوئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے بیٹھنے اور لیٹھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے چٹائیوں اور دریوں پر جگہ جگہ گٹھڑیاں رکھی ہوئی تھی ان کی تعداد چار تھی اور غالبا یہ وہی چاروں گٹھڑیاں تھی جو یہ چور گزشتہ رات کہیں سے چورا کر لائے تھے ان گٹھڑیوں میں یقین ان چوری کا مال ہوگا شہزادی عرینا نے کہا ہاں میں نے جواب دیا اور شاہ یہ وہی گٹھڑیاں ہیں جو یہ لوگ کل رات ہمارے سامنے گھوڑوں پر لاد کر لائے تھے ہم انہیں کھول کر دیکھنا چاہئے عرینا نے کہا نا معلوم ان میں کیا سامان ہو اگر تم کہتی ہو تو ہم کھول کر دیکھ لیتے ہیں میں نے جواب دیا اور بارے بارے ایک ایک گٹھڑی کھولنی شروع کرتی تین گٹھڑیوں میں قیمتی ملبوسات تھے اور چوتھی گٹھڑی میں سونے چاندی کے کچھ زیورات کے علاوہ بس قیمتی برتن تھے ہم نے گٹھڑیوں کے سامان کا جائزہ لینے کے بعد انہیں اسی طرح بند کر دیا اب ہم ان گٹھڑیوں کا کیا کریں گے عرینا نے مجھ سے پوچھا چور تو مارے گئے اور ان گٹھڑیوں کے سامان کے مالکوں کا ہمیں کوئی علم نہیں ان حالات میں ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ ان گٹھڑیوں کو یہی اور اسی جگہ چھوڑ کر ہم اپنا راستہ پکڑ لیں یہ مال جس کی قسمت کا ہوگا اسے مل جائے گا اور ظاہر ہے کہ ہم نہ اس کے مالکوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور نہ ان تک یہ مال پہنچا سکتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں کچھ سوچنا فضول ہے میں نے جواب دیا تم ٹھیک ہی کہتے ہوارینا نے کہا ہمیں یہ چیزیں یہی چھوڑ دینی چاہیے اور اپنی را لینی چاہیے ہم ان کے مالکوں کو واقعی تلاش نہیں کر سکتے چنانچہ ہم دونوں نے چوری کے سامان کی ان گٹریوں کو وہیں اسی کٹیہ میں چھوڑا اور اپنی را پکڑ لی ہم گوڑوں پر سوار ہو گئے اور ہم نے نئے دن کے ساتھ اپنے نئے سفر کا آغاز کر دیا ہم نے نہ کوئی منزل تھی اور نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں قیام کرنا ہے ہم تو بس مو اٹھائے چلے جا رہے تھے بہرحال ہماری کوششیں فی الحال یہ تھی کہ ہم بستیوں سے دور کہیں اور جنگل ہی جنگل میں اپنا سفر جاری رکھیں اور چلتے چلتے دوپیر ہو گئے آرینہ اب کافی تھکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی چنانچہ ہم نے تھوڑی دیر تک آرام کرنے کا فیصلہ کیا درختوں کی گھنی جھنڈ کے نزدیک جہاں قریب ہی پانی کا ایک چشمہ بھی موجود تھا ہم اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے گھوڑے بھی بھوک اور پیاس سے بے حال ہو رہے تھی انہوں نے بھی چشمے سے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور گھاس چرنے میں مصروف ہو گئے میں نے ایک چھوٹے سے ہرن کا شکار کر لیا اور اس کی خال اتار کر سوکھی لکڑیاں جمع کر لی آرینہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گوشت بھونا اور ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا چشمے سے خوب پانی پیا اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھوڑ دیر تک آرام کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا آج کوئی دور تک ہمارے تعاقب میں نہیں آ رہا تھا اور ہم لوگ اتمنان اور سکون کے ساتھ اپنا سفر تیہ کر رہے تھے آزوب اور تعمور کی مہم کی ناکامی کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں کا پیچھا کرنا بیکار ہے اور پھر یہ کہ اب وہ میرے قبضے سے اپنے بیٹی کو نہیں چھوڑا سکتا تھا آزوب کے بارے میں بھی یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی کوہ زندہ تھا یا مر گیا تھا کیونکہ ریچ کے ہاتھوں سے اسے خاصے زخم آئے تھے بیرہ ہم دونوں نے شام تک اپنا سفر جاری رکھا اب ہم شہر تھے کافی دور نکلائے تھے اور اس بات کے امکانات بہت محدود ہو گئے تھے کہ کوئی ہمارا پیچھا کرے گا شام تک سفر کرنے کے بعد ہم نے ایک بار پھر اپنا سفر ملتوی کر دیا اب سورج اپنا دن بھر کا سفر ختم کر کے اپنی آخری منزل کے ترتیزی سے روا دوا تھا اور کوئی دم پھر میں غروب ہونے والا تھا ہمیں رات میں آرام کرنے کے لیے کوئی پرسکون اور محفوظ چکا چاہیے تھی اور میں نے جلدی سے یہ جگہ تلاش کر لی یہ چٹانوں کے درمیان گھری ہوئی ایک صاف ستری چکا تھی جو اردگرد سے محفوظ بھی تھی اور اس کے چاروں طرف بہت سے درخت اکے ہوئے تھے میں نے اور ارینہ نے اس جگہ رات گزارنے کا فیصلہ کیا ہمارے پاس ہرن کا بچا ہوا کافی گوشت موجود تھا وہ ہم نے کھایا اور پانی کی تلاش میں ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا اور جلدی ہم کھانے پینے سے فارغ ہو کر آرام کی تیاریاں کرنے لگے وہ رات بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گئی صبح ہوتے ہی ہم نے ایک بار پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیا غرض یہ کہ اسی طرح کئی دن تک سفر میں مصروف رہے ہمارے گھوڑے بہت امدہ چھوڑے انہوں نے دورانے سفر ہمارا بہت ساتھ دیا راستے میں ہمیں جگہ جگہ پانی بھی ملتا رہا اور خوراک کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ میں راستے بھر چھوٹے موٹے جانوروں کا شکار کرتا رہا جن کے گوشت سے میں اور آرینہ پیٹ بھر لیتے تھے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں پروفیسر اب تک ہم نے جنگل میں ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ ہم بستیوں اور آبادیوں سے دور دور رہے اور گھنے جنگل کے اندر ہی اندر سفر کرتے رہے کہ اب ہمیں کسی بستی یہاں آبادی کی طرف نکل جانا چاہیے تاکہ ہم وہاں پر آرام و سکون کے زندگی بسر کر سکیں چنانچہ ہم نے جنگل کا راستہ ترک کر کے بستی کی تلاش شروع کر دی ہمیں اس سلسے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا اور جلد ہی ہمیں ایک بستی کے آسار نظران لے کے وہ سامنے ایک بستی نظر آ رہی ہے آرینہ نے کہا ہو سکتا ہے یہاں میں پناہ مل جائے اور ہم سکونوں اتمنان کی زندگی بسر کر سکیں مجھے بھی اس بات کی توقع ہے میں نے جواب دیا اب تم ایک کام کرو اپنے تمام کیتی زیورات اپنے جسم پر سے اتار لو اور انہیں ایک گچڑی کی طرح بان لو میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی نظریں خواہ مخواہ تمہارے قیمتی زیورات کے طرف اٹھیں اور ہمارے لئے کوئی نئی مشکل پیدا ہو تم ٹھیک کہتے ہو فیروز آرینہ نے جواب دیا ہم دونوں نے اپنے اپنے گھوڑے تھوڑی دیر کیلئے روک لیا اور آرینہ نے اپنے تمام کیمتی زیورات اتار کر اپنے چاہدر کے ایک کونے میں گشڑی کی طرح بان لگے تا ہم اس کا بے حد کیمتی لباس اب اس بات کیوں وہ ماضی کر رہا تھا کہ اس کا تعلق اس ناحت آلہ خاندان سے ہے لیکن لباس کی ہمیں مجبوری تھی آرینہ کے پاس کوئی اور دوسرا لباس موجود نہیں تھا جسے وہ پہن کر اپنے کیمتی لباس اتار سکتے تھوڑی دیر میں ہم بستی کی حدود میں داخل ہو گئے بستی کے اندر داخل ہوتی لوگوں کی ایک جمع غفیر نے ہمیں کھر لیا ایک چھوٹی سی اور معمولی سی بستی تھی اور یہاں کی آبادی بھی زیادہ نہیں تھی تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور اس قسم کے درجن و سوالات ہمارے کانوں سے ٹکرا رہے تھے اور ہم لوگ ان سوالات کا جواب بھی نہیں دے پائے تھے کہ ایک طرف سے کھڑ سوار نمدار ہوئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے ہمارے طرف بڑے کون ہو تم لوگ اور یہاں کس لئے آئے ہو ان سپائیوں کے سردار نے آگے بڑھ کر ہم سے پوچھا ہم لوگ مسافر ہیں اور پناہ کی تلاش میں تمہاری بستی میں آئے ہیں میں نے جواب دیا ٹھیک ہے تمہیں ہمارے سردار کے پاس چلنا ہوگا وہ ہی تم سے سوال کرے گا اور وہ ہی اس بات کا فیصلہ بھی کرے گا کیا یا تمہیں اس بستی میں رہنے کی اجازت مل سکتی ہے جو نہیں ہمارے ساتھ ہو ہم دونوں ان سواروں کے پیچھے پیچھے چل دئیے اور مجمع بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا تھوڑ دیر چلنے کے بعد ہم ایک آلیشان مکان کے دروازے پر پہنچ گئے جو بستی کے دیگر مکانوں کے مقابلے میں کافی بڑا اور نمائی نظر آ رہا تھا ہم سب لوگ اپنے گھوڑوں سمیت مکان کی ڈیوڑی میں داخل ہو گئے ڈیوڑی کے بعد ایک طویل سین تھا اور سین کے سامنے وسیع دالان تھا ایک دالان میں دریوں اور کالینوں کا فرش تھا جس پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سین میں پہنچ کر ہم سے کہا گیا کہ ہم گھوڑوں سے اتریں چون اچھے ہم لوگ گھوڑوں سے اتر گئے اور ہمارے ساتھ باقی لوگ بھی گھوڑوں سے اتر گئے اب دالان میں بیٹھ ہوئے تمام لوگوں کی نظریں ہماری جانب مرکوز تھی ہم لوگ سپاہیوں کی معیت میں دالان کے طرف بڑے ایک طرف ایک قیمتی کالین پر ایک معمر اور بھاری بھرکم شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی عمر کافی تھی اور سر اور داڑی کے بال سپید ہو رہے تھی یہ کون لوگ ہیں اور تم انہیں کہاں سے لے کر آئے ہو اس شخص نے جو غالباً بسدی کا سردار تھا سپاہیوں کے سردار سے پوچھا سردار میتو نے جواب دیا اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مسافر ہیں اور پناہ کی تلاش میں میری بستی میں آ گئے ہیں میں اپنی بستی میں آنے والوں کا کھل دل سے خیر مکتم کرتا ہوں سردار نے کہا تمہارا نام کیا ہے نوجوان اور یہ عورت کون ہے اور اس کا نام کیا ہے میرا نام فیروز ہے سردار میں نے جواب دیا یہ عورت میری بیوی ہے اور اس کا نام عرینہ ہے تم لوگوں پر ایسی کیا مشکلان پڑی کہ تم اپنا وطن چھوڑ کر ایک دوسری بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے سردار نے دریافت کیا یہ خاص مشکل سوال تھا پروفیسر میں فوری طور پر اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا تہم مجھے اس موقع پر حضر دماغی کا مظاہرہ کرنا تھا باجیہ سردار کے جس بستی سے مرہ تعلق ہے وہاں کہ کچھ لوگ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں اور مجھے ان کی جانب سے اپنی اور اپنی بیوی کی ہلاکت کا اندیشہ لاکتا اسی وجہ سے میں اس بستی سے عجرت کرنے پر مجبور ہوا اور چنگلوں کے اندر ہی اندر بھی لاخر اس بستی میں آن پہنچا میں نے اپنا جواب ختم کر کہ سردار کے آس پاس بیٹے ہوئے لوگوں پر ایک نظر ڈالی ہم دونوں ان سارے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے لیکن ان میں سے ایک شخص ہے فوری طور پر خود میری توجہ کا مرکز بن گیا تھا اس کی شکل بھوڑے سردار سے بہت مل رہی تھی اور وہ یقین ان اس کا بیٹا تھا وہ ایک نوجوان شخص تھا اور جن نظروں سے وہ آرینہ کو دیکھ رہا تھا وہ میرے جب بلکل پسند نہیں آ رہی تھی اس کے نظروں سے کمین کی صاف ظاہر تھی میرے نام بومانوس ہے اور میں اس بستی کا سردار ہوں اور اس کا نام شامجو ہے میں اب بھوڑا ہو چکا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ کب دیوتاؤں کی جانب سے میرا بلاوا آ جائے میرے مرنے کے بعد شامجو ہی اس بستی کا سردار ہوگا اور اس لئے میں ابھی صحیح سے اپنے ہر فیصلے میں شریک رکھتا ہوں اور اس کے مشور کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا میری اپنی دلی خواہش ہے کہ تم اس بستی میں قیام کرو یہاں کام کرو خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرو لیکن اس کے لئے شامجو کی منظوری ضروری ہے کیوں شامجو تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو بمنوس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کی نظریں برابر آرینہ کے جسم کا تواف کرنے میں مصروف تھی مجھے ان لوگوں کے یہاں پر رہنے سے اصولی طور پر تو کوئی احتراز نہیں ہے شامجو نے کہا لیکن میں شخص سے پہلے اس بات کی تصدیق کروا لینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی جرم وغیرہ میں ملوث تو نہیں یہ کسی کو خلاک کرکتو نہیں بھاگا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے میں نے جلدی سے کہا بلکہ اس کے خلاف میں تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر کبھی اس بستی پر اور یہاں کے لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو تم مجھے بستی کا تحافظ کرنے والے لوگوں کی پہلی صف میں پاؤکے مجھے تمہاری بات کا یقین ہے نوجوان بمنوس نے کہا اور میں سمجھتا ہوں شامجو کے لیے بھی تمہارے اوپر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تم اپنی شکل و صورت ہی سے ایک غیر معمولی طور پر ذہین اور منفرد انسان نظر آتے ہو میں تمہیں اس بستی میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں آج کے رات تم اور تمہاری بیوی میرے ہی مکان میں قیام کریں گے اور اس کے بعد چند دن کے اندر اندر تم یہاں کے دوسری لوگوں کی مدد سے اپنے لیے ایک نیا مکان تعمیر کر سکتے ہو میں اپنے معزز باپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں شامجو نے کہا ہم فیروز اور اس کی بیوی آرینہ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں چنانچہ وہ رات میں نے اور آرینہ نے بومانوس کے آلی شان مکان کے ایک کمرے میں گزاری اور دوسری دن بستی کے لوگوں کی مدد سے چھوٹے سے نئے مکان کی تعمیر کا آغاز ہو گیا میں نے بستی کے سارے لوگوں کو بہت بامروت دوست نواز اور پرتاہون پایا تھا انہوں نے مجھے اپنے ایک بھائی اور ایک دوست کی حیثیت سے قبول کیا اور ہر طرح سے مدد پر کمر بستا ہو گئے دیکھتے دیکھتے چند دنوں کے اندر اندر میرے اور آرینہ کے لیے بستی کے ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان تعمیر ہو گیا اور ہم دونوں اس میں منتقل ہو گئے چند دن کے آرام کے بعد مجھے کام پر لگا دیا گیا میرا کام کھیتوں میں حل چلانا اور زمین کی صفائی کرنا تھا مجھے اپنا یہ نیا کام بہت پسند آیا اور میں پوری تندہی کے ساتھ اس کام میں مصروف ہو گیا آرینہ روزانہ دوپیر کو میرے لیے گھر سے کھانا لے کر آتی اور ہم لوگ ساتھ کھانا کھا تھے بستی کا سردار بومنوس ایک بہت نیک دل اور شریف نفس انسان تھا وہ اپنی بستی کی لوگوں پر کوئی ظلم کسی زیادتی کا مرتقب نہیں تھا اور تمام لوگ اس سے خوش رہتے تھے کھیتوں اور باغوں سے حاصل ہونے والی پیداوار میں سے وہ بہت زیادہ حصہ طلب نہیں کرتا تھا اور کام کرنے والوں کے پاس اتنا کچھ چھوڑ دیتا تھا کہ جس سے وہ اپنی زنگی آرام و سکون کے ساتھ گزار سکتے تھے بستی کی لوگوں نے مجھے بتایا کہ بومنوس نے بستی کے لوگوں کو ہمیشہ اپنے خاندان کے افراد کے طور پر سمچا وہ ہمیشہ ان کے دکھ سکھ میں شرک رہا ہر ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کے لیے امادہ رہا اور اس کی ذات سے بستی والوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی سب سے بڑی باز یہ تھی کہ اس نے اپنی جوانی کے زمانے سے لے کر آئے تک بستی کی کسی لڑکی کو بلی نظر سے نہیں دیکھا اور کبھی کسی کی عزت تو آپ روح پر حملہ نہیں کیا لیکن بستی کی لوگوں نے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ بومنوس میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور اس کی وہ کمزوری اس کا بیٹا شامچو ہے جسے وہ اپنے بعد اس بستی کا سردار بنانا چاہتا ہے لوگوں نے بتایا کہ شامچو اپنے نیک دل اور پارسا باپ سے بہت مختلف ہے اس کی عادتیں شروع ہی سے خراب ہیں وہ ایکہ یاش تبا نوجوان ہے اور اب تک چوری چھپے بستی کی کئی لڑکیوں کے ساتھ مصنوعی محبت کے ڈرامے کھیل چکا ہے لوگوں نے بومنوس سے اس کی شکایت اس لیے نہیں کی کہ بومنوس دنیا میں جس چیز کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ اس کا بیٹا ہے جس کے خلاف وہ کوئی بات ہے سننے کے لیے آمادہ ہوئی نہیں سکتا وہ شامچو پر اندھا اعتماد کرتا ہے اور نہ جانے کیوں اسے اس بات کا یقین ہے کہ شامچو بھی اس کی طرح نیک اور پارسا انسان ہے جبکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے ویسے لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ شامچو نے ابھی بہت زیادہ پر پرزے نہیں نکالے ہیں اور اپنے باپ کی زندگی میں وہ اتنا زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہو رہا جتنا زیادہ خطرناک وہ اپنے باپ کا مرنے کے بعد ثابت ہوگا کیونکہ اس کی فطرت میں ظلم اور گندگی پھری ہوئی ہے لوگ وہ منوس کی زندگی کی دعائیں کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ منوس زیادہ سے زیادہ دنوں تک زندہ رہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد انہیں شام جو جیسا سردار نہ ملے لیکن لوگوں کی دعائیں زیادہ عرصے تک کارگار ثابت نہ ہو سکیں مجز بستی میں رہتے ہوئے تو چھے ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا اس دوران کوئی خاص بات پیش نہیں آئی تھی سیوائے اس کے کہ میں دن پھر کام کرتا اور عرینہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اس نے گھر پر کچھ جانور بھی پال لیے تھے دوپیر کو اسوے معمول وہ میرے لیے کھانا لے کر آتی اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتی اور میں تھوڑی دیرہ آرام کرنے کے بعد دوبارہ کام میں مصروف ہو جاتا شام کو جب میں گھر پہنچتا تو عرینہ کو اپنا منتظر پا تھا عرینہ اپنی شہزادیوں کی زنگی کو فراموش کر چکی تھی اور اب وہ ایک شہزادی نہیں رہی تھی بلکہ کہ میند کش عورت بن گئی تھی اور بستی کے دیگر عورتوں کی طرح کام کاج میں مصروف رہتی تھی میں اکثر عرینہ جس کی نئی زنگی کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ ہنز کر یہی جواب دیتی کہ اسے اپنی نئی زنگی بہت پسند ہے اسے وہ زنگی پسند ہے جو وہ میرے ساتھ گزار رہی ہے اور میرے ساتھ گزارے جانے والی زنگی خواہ کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو اس کے لیے اس میں راحت ہی راحت ہے اس عرصہ میں شام جو کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے عرینہ کی طرف کوئی قدم بڑھانے کی کوشش کی میں شام جو کی حرکات و سکنات پر بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے تھا اور ایسا کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا جس سے فائدہ اٹھا کر وہ عرینہ کو کوئی نقصان پہنچا سکے ہاں تمہیں کہہ رہا تھا پروفیسر کے چھ سات ماہ کا عرصہ بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا اور اس کے بعد اچانک بومنوس سخت بیمار پڑ گیا بسی کے تمام بڑے حکیم اور مائرین اس کے علاج کے لیے جمع ہو گئے اور مہینوں اسے ترہ ترہ کی دوائیں دی جاتی رہی لیکن بومنوس کا پیمانہ زنگی اب لبریز ہو چکا تھا حکیموں کی کوششیں اور پروہتوں کی دعائیں اور عبادتیں بومنوس کو موت کی پنجے سے نجات نہ دلا سکیں اپنے انتقال سے چند گھنٹے پہلے بومنوس نے بستی کے چیتا چیتا آدمیوں کو طلب کیا ان میں میں بھی شامل تھا اس وقت بومنوس کے ساتھ اس کا بیٹا شامجو بھی موجود تھا سنو میرے دوستو اس نے نحیف سی آواز میں کہا میرا آخری وقت آ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے نئی زنگی عطا نہیں کر سکتی میرے لئے اب بلاوہ آ گیا ہے اور اب اس بلاوے کو ٹالہ نہیں جا سکتا میں تم کو آخری وسیعت کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے شامجو کو اپنا سردار تسلیم کر لینا اور جس طرح میری زنگی میں تم لوگ میری فرما برداری اور عطاعت کرتے رہے ہو اسی طرح شامجو کی بھی فرما برداری کرتے رہنا شامجو میرا واحد اور اکلوتا بیٹا ہے اور وہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کے لیے وہ ایک اچھا اور نیک دل سردار ثابت ہوگا ہم لوگ تمہاری وسیعت کا ضرور احترام کریں کہ سردار وہ منوس بستی کے ایک بھوڑے نکاح لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ ہم شامجو کو اپنا سردار بنا لیں اسی طرح ہم لوگوں کی موجودگی میں تم شامجو کو یہ ہدایت کر دو کہ وہ اپنی بستی کے لوگوں سے محبت کرے ان سے پیار کرے ان کے دکھ درد میں شریک ہو اور اپنی طرف سے انہیں کوئی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے بزرگ کی بات سن رہے ہو شامجو سردار بومنوس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا مجھے امید ہے کہ مجھے اس کی بات دھرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم نے اس بزرگ کی نصیت کو ضرور اپنی گرہ میں بان لیا ہوگا میں بزرگ کی بڑی عزت کرتا ہوں شامجو نے جواب دیا لیکن اس کے لحظے میں منافقت صاف آیاں تھی میں نے اس کی بات کو گرہ میں بان لیا ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ چاہتا ہے بومنوس نے نحیف آواز میں کہا سچ بتاؤ کہ بستی کے کسی اور شخص کو میرے بیٹی کی جانب سے کوئی شکایت لاحق رہی ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو اسے میرے سامنے بیان کرنے میں ہچکچاٹ کا مظاہرہ مت کرو میں اب بھی سب کچھ سننے کے لیے تیار ہوں وہ زرگ کے لیے بڑا نازک وقت تھا اور مسئلہ بھی سخت سنگین تھا ایک طرف تو وہ جھوٹ پہ نہیں بولنا چاہتا تھا اور دوسری طرف بومنوس کے آخری وقت میں اسے تکلیف پہ نہیں دینے چاہتا تھا لہٰذا اس نے اکل سے کام لیتے ہوئے ایک درمیانی راہ نکالی اور وہ بولا میرے یہ مطلب نہیں تھا سردار بومنوس میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ سردار بن جانے کے بعد شام جو کے فرائز اور اس کی ذمہ داریوں میں زبردست اضافہ ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ ان فرائز اور ذمہ داریوں سے عوضہ برعا ہونے کی کر سے اسے اپنی بہت سی پرانی عادتیں ترک کرنی پڑیں گی اور نئی عادتیں ڈالنی پڑیں گی ظاہرہ کہ اسے وقت کے انتقاضوں کے مطابقے چلنا ہوگا میں تو صرف کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بستی کے لوگوں کی جانب سے زیادہ سے زیادہ محبت اور مروت کا مظاہرہ کرے مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا وہ منوس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا وہ منوس کی موت کے خبر جنگل کی آگ کی طرح ذرا ہی دیر میں چاری بستی میں پھیل چکی تھی اور لوگ جوک در جوک اس کے مکان کے دروازے پر چمہ ہونے لگے وہ بری طرح رور رہے تھے